السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 343 343 میرے ساتھ ایک دعا پہلیجئے اللہم مغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات دیکھئے میں نے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھی کہ اس کی فضلت حدیث شریف میں یہ آتی ہے کہ جتنے مسلمان مرد اور عورتے دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نیکیاں دے گا میں نے پڑھی تو ان سب کے برابر نیکیاں میرے نامہ عمال میں آگئی آپ پڑھو گے تو آپ کے نامہ عمال میں ہی اتنے نیکیاں جائیں گی جتنے مسلمان مرد اور عورتے ہیں اس وقت میں ترجمہ بھی پڑھ دیجئے اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مسلمان مردوں اور عورتوں کا معاف کر دے اور مؤمن مردوں اور عورتوں کا معاف کر دے دیکھو اتنا اردو میں پڑھو گے تو بھی نیکیاں ملیں گی عربی میں پڑھو گے تو بھی نیکیاں ملیں گے یہ حدیث طبرانی میں ہے اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی روزانہ پچیس مرتبہ یا ستائیس مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے مستجابت دعا بنائیں گے اس کی دعائیں قبول ہوں گی یہ حدیث میری کتاب مومن کا حسیار میں میں نے لکھی ہے حوالہ وہاں دیکھ لیانا کس وقت میں زید نبی میں ہوں عشاء کی اعظام ہو چکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے قریب بیٹھ سری سبق دے رہا ہوں کیونکہ ابھی سفر بھی ہے ہمارا بس مجھے یہ خبر عشاء کی اعظام اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے جن جن لوگوں نے روزے رکھے سب جگہ سمیسا جائے دنیا سے الحمدللہ میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں نمبر ایک اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی مسلو کو اللہ قبول فرمائے نمبر دو اللہ تعالیٰ ہماری اور ان کی قیامت تک کے آنے والی مسلو میں کوئی مشرق پیدا نہ فرمائے کہ گدھتی پیدا نہ ہو کوئی فاسد فاجد پیدا نہ ہو نمبر تیر اللہ تعالیٰ ہماری اور ان کی قیامت تک کے آنے والی مسلو میں دین کے بڑے بڑے دعی پیدا فرمائے ہر شریر کے شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر حاسد کے حسد سے ہر بوس کرنے والے کے بوس کرنے سے ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے ہر خلل انداز کے خلل اندازی سے ہر روڑا اٹھانے والے کے روڑا اٹھانے سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے جن جن لوگوں نے روزے رکھے ساری دنیا میں ہمارے کہنے کے وجہ سے تو اس کے ہمیں خوشی بھی پر یہ دعائیں ان کو مسجد نبی کے اندر سے دے رہا ہوں عشاء کی اعظام اور رقامت کے درمیان دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور پھر یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی مسلومیں اللہ تعالیٰ ہر لائم کی خوشیہ مقدر کرے ہر شر سے ہر برائی سے ہر مطروح سے اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش ہم سب کو نصیب فرمائے اور یہ دعا یہ جتنی بھی جتنی بھی گروپ والے ہیں یہ اس ایسے ایسے کو آگے بڑھا دیں تاکہ سب تک جو ہے یہ دعائیں پہنچ جائیں اس لیے کہ کئی لوگوں کے ایسے ایسے ہمیں آئے ہیں لیکن چونکہ آج ہمارا سفر کا دین ہے عشاء کی نماز کے بعد ہمیں ارخورت کے لئے روانہ بھی ہونا ہے اس کے لئے میں مختصر سبق دے رہا ہوں اس لیے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلال و منوالو جنہوں نے بھی روزہ رکھے ہیں اللہ تعالی ہر قسم کی بری بیماریوں سے چھوٹی بیماریوں سے اللہ ان کے اور ہماری حفاظت فرمائے حموم اور غموم سے اللہ تعالی نجاب دے اور حرمین حریفین کہ حاضری اللہ تعالی ان سب کے لئے اور ہم سب کے لئے اللہ مقدر فرمائے اور حلال مال و منال کے دروازے اللہ تعالیٰ کو شادہ فرمائے اور سب سے اخری دعائیں کہ اللہ دنیا میں بھی جنت کا معاملہ فرمائے جنت کا فیصلہ فرمائے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جنت کو فصلے فرمائے یہ ایسے میں آگے بڑھا دینا آمین آمین اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے لئے قبول کرے اس لیے کہ ہمارے گھر میں بھی سب لوگوں نے روزے رکھے یہ ہمارے کہنے کی وجہ سے ہمارے جن جن بچے بچیوں نے ہمارے گھر میں بھی روزے رکھے صلی اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی یہ دعائیں قبول فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور ایک مرتبہ دوری شریفی پڑھ لیجئے اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد عدد قطر الانطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار فریم رساک یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کل ہمی اللہ تعالی یہ دعائیں میری لئے بقبول فرمائے آپ کے لئے بقبول فرمائے ورجو اور ایک بات یہ دھیان سے سن لیں کہ جتنی دعائیں ہیں یہ دعائیں ان لوگوں کے لئے بھی اللہ تعالی قبول فرمائے جو مجھے اور میری بیوی بچوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اگر آپ دعا کروگے تو میری یہ دعا میں پارٹنر رہوگے میرے لئے دعا کروگے تاب ہماری اس دعا میں پارٹنر رہوگے مزید نبی کی دعا میں اللہ تعالی قبول فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اردامات قده ری شاید انہا ہے اردامات قبول والسلام علیکم اردامات قبول فرمائے ورحمت اللہ تعالی قبول اردامات قبول اردامات والصناعات موسیقی